مٹن بریانی مختلف علاقوں میں بندہ باندھی آئندہ چوبیس گھنٹوں میں ملک کے بیش سر علاقوں میں آندھی اور بارش کا امکان ہے لاہور فیصل آباد گوجہ والا سے آلکون ناروال سمیت کئی شہروں میں بادل برسیں گے بلائی پنجاب اسلامباد بلائی خبر پختون خواب میں بھی گرچ چمک کے ساتھ بارش پشاور میں بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا سوابی نوشہراب دیگر شہروں میں بھی بارش کی پیش گئی ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا ایل او سی کے حاجی پیر سیکٹر کا دورہ آرمی چیف نے اگلے مورسوں پر تائینات جوانوں کے ساتھ عید منائی افسران اور جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی ملک میں امرو استحکام کے لئے دعا آرمی چیف کا شہدہ کی قروانیوں کو بھرپور خراجہ تحسین کہا کہ جوانوں کے لئے گھروں سے دور محاذ پر عید بائی سے فقر ہے اپنے گھر والوں سے دور وطن کی حفاظت کے فرض کی آدائی کی زیادہ ہم ہے آرمی چیف کی کشمیریوں پر بارتی جبر کی شدید مضمت کہا کہ بارتی اندخابات کے بعد کشمیریوں پر ظلم و ستم میں اضافہ ہوا ہے بارت کے سیاسی مقاصد کے فالس فلیک پر آپریشن معمول بنتے جا رہے ہیں کسی بھی جاریت کا موت اور جواب دیا جائے گا قوم کی حمایت سے دشمر کا بھرپور جواب دیں گے آرمی چیف کا کشمیریوں کی جد و جہد ازادی کی حمایت کے عظم کا عدہ مزر عظم شباز شریف یا فاجہ پاکستان کے سربراہان پیدال ازہا کی مبارک بات مزر عظم کا آرمی چیف جنرل سید آسو مونیر نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف ایئر چیف مارشل زہیر احمد بابر سیدو چیئر وین جوائن چیف آف ستراف کمیٹری جنرل سائٹ شمکشاد مرزا کو ٹیلی فون عید کی مبارک باتی کہا کہ مجھ سے میں پوری پاکستانی قوم سرحدوں بر اپنے وطن کی فاضیت پر مامور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے فاجہ پاکستان کے سربراہان کی پیشہ ورانا قیادت میں ہمارے زمان وطن کے دشمنوں اور دہشت گردوں کے ناپاک قضائم کو ناپاک بنا رہے ہیں وزیراعظم شباہ شریف کا صدر عاصف علی زرداری سے ٹیلی فونیک رابطہ دونوں رہنماؤں میں عید کی مبارک بات نیک خواہشات کا تبادہ ملکی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادہ خیال دونوں رہنماؤں کا پاکستان کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کے عظم کا عادہ وزیراعظم شباہ شریف کے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو فون عید کی مبارک بات وزیراعظم کی بلاول بھٹو زرداری کو عید کے بعد وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کی دعوت ملاقات میں زر التوا معاملات کی حل پر بات کی جائے گی وزیراعظم کا چاروں صوبوں کے گورنرز اور وزراء اعلیٰ سے بھی ٹیلی فونیک رابطہ عید کی مبارک بات دین نیک خواہشات کا اظہار کیا وزیراعظم کی صدر اور وزیراعظم ازاد کشمیر سے بھی ٹیلی فونیک رابطہ عید کی مبارک بات وزیراعظم کا سیاسی راہنماؤں سے ٹیلی فونیک رابطہ عید کی مبارک بات کے دبات وزیراعظم کا عید کے موقع پر قومی اتحاد و انغاغمت کے اعظم کا عدہ کہا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کے اعظم کا عدہ کرتے ہیں معاشی اصحاب کام کے لیے اتحادی حکومت میں شامل تمام جماعتیں اپنا اپنا کردار ادا کرتی رہیں گے بجٹ میں عبام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدمات اٹھائیں گے وزیراعظم شباہ شریف کا ملیشیا کے ہم منصب سے ٹیلی فونیک رابطہ دونوں رہنماؤں کے ایک دوسرے کوئی عید الازحا کی مبارک بات وزیراعظم نے ملیشیا کے برادران عبام اور امت مسلمہ کی خواہ خوشحالی و ترقی کے لیے نیک تمنعوں اور دعاوں کا اظہار کیا غزہ میں جارید بہران پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے ملیشیاں وزیراعظم انور ابراہیم کی قیادت میں فلسطینی قواز کی ملیشیاں کی اصولی اور مستقل موقف کو سرہا دونوں رہنماؤں نے غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے کوششوں کو دگنا کرنے اور معصوم فلسطینی بھائیوں کو ضروری امداد کی فرامی کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا وزیراعظم شباہ شریف کا قادقستان کے سردر سے ٹیلی فون اقرابتہ دونوں رہنماؤں کا عید کی مبارک بات نیک خواہشات کا تبادلہ دو طرفہ و باہمی دلچسپی کے علاقے امور پر تبادلہ خیال وزیراعظم اور قویتیاں منصب کے درمیان بھی عید کی مبارک بات کا تبادلہ وزیراعظم نے قویت کے برادر عوام اور دنیا پر کے مسلمانوں کے لیے امان و خوشحالی کے لیے نیک تمنہوں اور دعاوں کا اظہار کیا دونوں وزیراعظم نے پاکستان اور قویت کے درمیان گہری برادرانہ تعلقات کی اہمیت کا آدھا کیا قویت کے وزیراعظم نے دونوں برادر ممالک کے درمیان درینہ دوسری اور تعاون کو سرہا عید پر پنجاب کو چمکانے کا مشن صفائی سترائی یقینی بنانے کے لیے الوی ایم سی متحرق الائشی ایٹھکانے لگانے کے لیے صفائی اپریشن جاری ہے لاہور میں مختلف مقامات پر تیس سے زائد سرویس ڈیلیوری کیمس قائم ہے پیصلبات گوجہ مالا ناروال سے آلکورٹ شکرگر جہلم کلالکہار سمیت دیگر شہروں میں الائشی اٹھانے کے لیے عملہ متحرق ہے تحصیل اور یونین کاؤنسلوں کی صدافت صفائی کے انتظامات کے یقینی بنایا گیا بزیالہ پنجاب مریم نواز کی ادلہ زہا پر صفائی سترائی اور شہریوں کی سہولیات کے لیے حکوم کی مشینی کی نگرانی سیف سیٹی کیمرو کے ذریعے صفائی سترائی کی نگرانی کامل جاری ہے پنجاب بھر میں 32 لاکھ خصوصی تھیلوں کی تقسیم نو پلاسٹک مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے بزیالہ پنجاب مریم نواز کی لاہور بیس مینجمنٹ کمپنی کے افسران اور تمام تیموں کو شہباز کہا کہ شدید گرمی میں صفائی سترائی اور الائشوں کو فرش کانے لگانے پر کمپنی اور اس کے تمام عملے کا جذبہ قابل تعریف ہے صوبے کے دیگر شہروں تحصیلوں یونین کاؤنسلوں میں انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کی خدمت کے جذبے کو سراتے ہیں صفائی سترائی اور شہریوں کی سہولیت کے لیے حکومتی مشینی کی نگرانی خود کر رہی ہیں جہاں شقایت ملی فوری کا روائی ہوگی کوئی غفلت اور کتاہی بلداشت رہیں اچھا کام کرنے والوں کو شہباز ملے گی فرض پورا نہ کرنے والے صدا کے لیے تیار ہیں مزرعالہ نے اپیل کیا ہے کہ شہری بھی اپنا فرض ادا کرتے ہوئے علاشیاں گندگی صرف متعین جگہوں اور پورے دان میں ہی پھینکے تاکہ عملے کو اپنے فرائض ادا کرنے میں آسانی ہو صفائی سترائی کے اس مشن میں سب مل کر ساتھ دیں پنجاب میں صفائی سترائی کے حوالے سے آج ایک نئی تاریخ لکھی گئی وزیعالہ مریم نواز نے حکومتی مشینری کی خود نگرانے کی مریم نواز کی وزیر لوکل گورنمنٹ زی شان رفیق اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ شقیل کو شہباز کمیشنر ڈی سی از انتظامی اور میوسپل سمیت تمام اداروں افسران اور عملے کو بہترین کارگردی کی پر شہباز سینئر صوبائی وزیر مریم اور انگزیب کا بیان کہا کہ بروقت علاشی تکانے لگانے اور صفائی سترائی کے لیے پورے صوبے کے متعلقہ ادار انتظامیہ کے افسران اور تمام ٹیموں نے بڑی محنت سے کام کیا ہے لاہور بیس مینجمنٹ کمپنی کے افسران اور عملے کی کارگردگی بھی لائکے تحسین ہے تعاون کرنے پر شہریوں کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں سب اسی طرح مل کر کام کریں گے تو سب کو ستھرا پنجاب نظر آئے گا ادول ازہا کے اگلے دو دن بھی اسی جذبے سے کام کریں گے شہریوں کو خدمات کی فراہمی پر سنجھوتا نہیں ہوگا ملکی معیشت اصحکام کی جانب کامسن ہے قوم دعا کریں ملک اب کسی حادثے سے دو شاہ نہ ہو معاشی بہتری کے اثرات عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں پارلیمنٹ تیس جون سے قبل بجٹ پیش کرے گی حکومتی اخراجات میں کمی لائے جائے گی لگتا نہیں مولانا فضل رحمان انتشاری ٹولنے کا کوئی اثر لیں گے رانوان نولی گرانا سناولا کی پرسکان بلاول بٹو حکومت سازی کے وقت کیے گئے معاہدے پر عمل چاہتے ہیں بجٹ میں مہنگائی سے مطالق ریلیف دینا چاہتے ہیں چیئرون چینل یوسف رضا گلانی کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ مولانا فضل رحمان کو ملتان قسم جوتا ہے کا سمجھتے ہیں اور وہ ہمارے دو سہرانوہ پیوز پارٹی خوششید شاہ کا حکومت اور اپوزیشن کو ملکی مسائل مل بیٹھ کر حل کرنے کا مشفرہ بولے اگر ہم اتحاد سے چلیں گے تو ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے ہمیں کشکول پھلانے کے بجائے اپنے کندوں پر آگے بڑھنا چاہیے سنگوں پر احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا بانی پی ٹی آئی پر دو سو بوگس کیسز بنایا گیا عدلیہ پر بھرپور اعتماد ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہماری اولین ترجیح ہے دو تاریخ کو عدد کے کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا تو بانی پی ٹی آئی جل سے باہر ہوں گے چیر میں پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ وفاق کے بغیر صوبہ رہیں چل سکتا وفاق سے پیسے ملیں گے تو ہی صوبے چلیں وفاق کی حکومت نے کے پی اور ٹرائبل پروجیکٹ نکال دیے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے سینٹ میں بھی اس حوالے سے آواز اٹھائیں